اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے کی بورڈ کو صاف کر سکتے ہو جی ہاں کس طریقے سے آپ اپنے کی بورڈ کو صاف کر سکتے ہو میتر بہت ایزی ہونے والا ہے لیکن آپ کو بالکل دھیان رکھنا پڑے گا ہر چیز کا کہ کس طریقے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہیں گے کیا رہی ہے کونسی افالت ویڈیو لیکن افالت ہو نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کی ریم کیسے نکالتے ہیں تو ان کے لئے بہت آسان سی ویڈیو ہونے والی ہے اور بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جیسے کی ریم کو کیسے نکالنا چاہیے گرافیک کارٹ کیسے نکالنا چاہیے یا جو ہے اپنا مطلب اور بھی ٹیٹریلی ویڈیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو کی بورڈ کو صاف کرنے کے لئے سب سے پہلے میں کیا چاہیے ہوں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہ چاہیے ہوگا اپنا اس میں جو ہے سکریو ڈرائیور ہے وہ چاہیے ہوگا اس میں میں آپ کو دکھا دوں گا آخر میں کے بعد میں کی کیسے کیا ہیں ایک برش چاہیے ہوگا یہ بڑا اور اس کے لئے اپنا ایک توت برش بھی چاہیے ہوگا تو چلیے ویڈیو کو شنو کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو اپن کر کے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں سارے جو ہیں سارے چار مو والے دو مو والے سارے جسکیوٹر سارے اس میں انہوں کو فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب مجھے نہیں پتا کس کی پیچھے کون سے لگیں گے میں ایک دو چیک کر لیتا ہوں یہاں چار مو والے اس میں لگے گا پہلے میں آپ کو اپنے کی بورڈ کی کنڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں کیا کنڈیشن ہے کی بورڈ کی کیونکہ کافی عرصے میں نے اس کو صاف نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی بورڈ کی حال صحیح ہے اب صاف کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اپنی کی بورڈ کی ایک پک نکال دینی ہے اب آپ لوگ بولیں گے پک کی نکال دینی ہے کیونکہ جب ہم بٹنس نکال کے صاف کریں گے تو ہمیں لگانے کے لیے اب سارت ہمیں یاد ہوتے نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے ہم اس کو یاد رکھنے کے بجائے ہم اس کو اپنا فوٹو نکال لیں گے پھر فوٹو کے ذریعے ہم اس کو اس کے سارے کیز کو فٹ کریں گے تو چلیے میں پہلے سب سے پہلے جو ہے اپنا پک نکال لیتا ہوں اس کی اگر میں نے پک نکال لیے آپ لوگ بھی اس پک نکال دینا اب چلیے ہم جو ہے اپنے کی بورڈ کو کھولتے ہیں سب سے پہلے مجھے جو چاہے ایک اور بھی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے بالپین بٹن نکالنے کے لیے آپ کو کام آئے گا ٹھیک ہے بالپین یا کوئی بھی اسی چیز جس سے ہم بٹن نکال سکیں سب سے پہلے میں اپنے چار موالے کوئی اس کی نکال لوں گا یہاں سے باقی میں اس کو ابھی رکھ دیتا ہوں سائٹ پہ سہیے میں ایک منٹ اس کو ایک کی دو ہاتھ ہیں ایک سے میں کام کر رہا ہوں ایک سے ویڈیو تو اس لیے تھوڑی مشکل پیش آرہی ہے دو تین منٹ میں چھوٹا بھائی آ جائے گا تو وہ اس کو سمبھالے گا چلو اب سب سے پہلے میں اس کے سارے بٹنز کھولیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں نے کھول دیا ہے اچھا میں ایک ایک ایسی چیز بھی رکھتا ہوں جس میں میں جو اپنے سارے بٹنز اور نٹ رکھ سکو آپ کو کوئی بھی ایک ایسی چیز لے لے نہیں ہے جس میں آپ اپنے سارے بٹنز وغیرہ رکھ سکیں جو اپنے سارے نٹے کی بوٹ کے کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا چھوٹا بھائی آ گیا ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرے گا اور میں آپ کو دکھاتے جاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے نٹ نکال دی ہیں اور اس ڈکنے ہمیں رکھ دی ہیں اس کو چھوڑ دیں اس پہ دیان دیزل چیزی ہے صحیح ہے اب میں نے سارے نٹ کھول دی ہیں میں اس کو اپن کرنے کی کوششی کر رہا ہوں کیونکہ میرا بھی پہلی دفعہ میرے محرونز کا کام نہیں ہے چلا میں اس کو اسے کر دیتا ہوں چھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپنا کھول دیا ہے پورا اب یہ اس کی اوپر ترانسپریٹ شیٹ ہے صحیح ہے اس کو آپ دھو سکتے ہیں پانی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے اس چیز کو آپ نے نیک چھڑنا یہ بہت ہی ہے اس کو پہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس بلور ہو تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں یا کوئی کپڑا پڑھا لے کے اس سے اوپر سے ساف کر سکتے ہیں چلو پہلے جو ہے میں آپ لوگ کو اس کو پہلے دھوتے ہیں چلیئے سکتے ہیں اس کو دھوپ میں رکھ دیا رہا تھا کہ کچھ دیر میں سوک جائے سکتے ہیں اور واپس لگے ہیں چل بھی رہے تو اس کا مطلب ہے removeable ہے تو آپ کو remove کرنے کے لئے کیا چاہیے ہوگا ایک ٹیسٹر چاہیے ہوگا کس طریقے سے آپ کی کو remove کر سکتے ہیں سارے کیز کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بہتا تھا کہ آپ فوٹو نکال لینا کی بورڈ کی کی بورڈ کی بورڈ کی فوٹو آپ نے نکال لی ہوگی اگر نہیں نکال تو نکال لینا کیونکہ آپ کو کیز لگانے ہوگی اس لئے آپ کو ضرورت آئے گی پس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ٹیسٹر آتھ کر لینا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایسا کوئی ہو تو آپ نے اس کو ایسے کر کے پیچھے آپ نے اس کی اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بنے ہوئے جیسے آپ یہاں سے زور لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کس طریقے سے اب نکال رہا ہوں آپ نے بلکل دھیان سے کرنا ہے داکہ کوئی بٹنا ٹوٹنا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کی بوڑ کی کنڈیشن آپ دیکھیں کتنا مطلب اس کے اندر گند ہے کیونکہ روٹی روٹی جو بھی ہوتا ہے پمپوٹ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں عادت 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 چپس ہوگر آگے اس کے اوپر کھائے گا تو اسی کا مطلب کچھ ہوگر ہے چلو اب اس کو صاف کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی یہ دیکھیں یہ کہ ڈیشن نکل یہ ایسی ہے یہ ہے کیا مجھے ہی پتا نہیں چل رہا وہ مجھے چل رہے سوکا کپڑا لگاؤں گا لیکن اس کے بعد میں اس کو دوپ میں رکھ دوں گا تاکہ کچھ دیر میں خوشک ہو جائے یہ جو چیز ہے اس نے آپ کو دھونا گیلا کپڑا بھی نہیں لگنا بس سوکا کپڑا ہو ساپ اس سے آپ کوشک کریں اگر اس کو نہیں بھی کرو گے تو بھی کام چل جائے گا آپ بلور سے بھی ساف کر سکتے ہیں بلور کیا ہوتا ہے جسے آپ ہوا لکھا رکھتے ہو ہیڈ ریز مت کرنا کیونکہ کوئی بھی ایک ٹھانکہ خراب ہو گیا تو کام ہی نہیں کرے گا کی بورڈ ٹھیک ہے یہ ساف ہو ہو چکا ہے ابھی چلو اس کو تم نہیں دھو سکتے جو ٹرانسپیٹ مٹیریل ہے اس کو لیکن پیچھے میں ساف کرنا ہے لیکن جب تک یہ لگا ہو ہوگا پیچھے کام پانی سے دھو بھی نہیں سکتے ساپ بھی نہیں کر سکتے تو اگر وہ ساف کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپا دے جاتے تین چار نٹ پانچ نٹ لگے ہوئے ان کو آپ پہلے کھول دیں اس کو آپ نے زیادہ زور نہیں لگا کیونکہ سر کے ٹرے ٹوٹ ٹوٹنا جائے کہیں کو آپ پہلے کھولے کھولا جائے ہو کر متا ہے ایسا ہے اگر آپ کو یہاں سے نکالنا پڑے گا فوکس کھنی یہ جب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں سے نکالنا پڑے گا اس کے بعد یہ والا خود ہی نکل جائے گا صحیح ہے اس کو اپنے بھی رکھ دینا ہے سائیڈ پہ ایک صحیح ہے اور یہ جو شیٹ ہے ٹرانسپیٹ اس کو بھی جو ہے آپ نکال کے سارے بٹنسی اے پر لے کر رہے ہوں اور اب اس کو یہاں پر سارے بٹنس کو ساف کریں گے آپ نے ہر ایک بٹن کو اسے ساف کر دینا ہے سہی ہے ابھی باری ہے اسیمبل کرنے کی جب آپ دیکھ سکتے ہیں مرے سارے پرزے ساف کے سامنے رکھیں ہیں اس کے اور یہ آخر میں کیز ہیں کیز جو آپ نے پک نکالی تھی آپ اس سے دیکھ کر لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیز جو ہے کیز کا حصہ اس کو آخر میں کریں گے سب سے پہلے یہ تینوں جو ہیں یہ میں آپ کو اسیمبل کر کے دکھاتا ہوں اس کو دوڑا رکھنا اسے ریکارڈ کرنا دارا سب سے پہلے اس کو میں اسیمبل کروں گا یہاں پر آپ سب سے پہلے آپ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ لگانی ہے یہ بلکل اس طریقے سے جو اس کے اوپر آجائے ہیں ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیٹھ چکا ہے اب اس کو ہم لگیں گے لیکن کس طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا تصوراک اس کو اپنے لاؤک کے اندر ڈال دینا ہے صحیح ہے اور آپ کو اس کے پیچھے دیکھنا ہے کہ ساری چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو لاؤک کے پیچھے تو اس کو ہم نے بلکل اپنے جگہ پر رکھنا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیٹھ چکا ہے اس کے اندر صحیح ہے ابھی اس کے اوپر نٹ لگانے اس کے نٹ کون سے تھا چھوٹے چھوٹے تھے میں پانچ نکال دیتا ہوں ٹھوٹے میں ٹھوٹے ٹھوٹے دیا ڈیٹس 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 تو بس آپ نے کیا کرنا ہے سرپ ان کے اندر ڈال دینا ہے یہ خود بہ خود بلکل بیٹھ جائے گا سیٹ اوکے صحیح یہ اپنے اس کے اوپر ابھی فٹ کر دیا اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے سارے جو کیز ہیں ان کو فٹ کرنا ہے وہ فٹ کرنے کا کیا ہے کہ آپ نے جو پک نکال لیتی ہے کیا گوگل سے کوئی پک نکال دینا اور اس کے تو آپ سارے جو ہے اس کے فٹ کر دینا فٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے جو ہے اس کو اوپر رکھے اور تھوڑا سا زور دے دینا ہے صحیح یہ دیکھیں فٹ ہو گیا ہے صحیح بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سب کو ایسی اسی طریقے سے فٹ کر دینا ہے گوز سارے بٹن فکس ہو چکے ہیں ابھی سرپ اسپیس رہ رہے ہیں میں نے کا اسپیس آپ کو بزا دوں کہ میں نے واقعی میں سارے خود کیے ہیں کہ کسی سے کروائے نہیں ہے پہلے میں اس کو تھوڑا ساکھ کر دیتا ہوں صحیح ہے اب آپ نے ٹینشن نہیں لینا بس جس طریقے سے یہ شیپ میں اسی طریقے سے بس آپ نے اس کو فکس کر دینا ہے بس سارے بٹن فکس ہو چکے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں بلکل نہ آئے آپ لوگوں کو بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آخری مرحل آپ کو دکھاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے اوپر اس طریقے سے سمپل ہی رکھ دینا ہے یہ خود ہی شیپ میں آ جائے گا اور آپ نے تھوڑا اس کو پش کر دینا ہے یاد رکھے گا کسی بھی وقت آپ نے زیادہ فورت نہیں لگانا ہے صحیح ہے ابھی سارے بلٹ فکس کر دینا ہے سارے بٹن میرے صحیح کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا میں چلا کر بھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بلکل ورکنگ بھی ہے یہاں پر میں بٹن دبا رہا ہوں اور بلکل چل رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے یہ یا بומ�ہ بس با لکھ ڈپ availability ہمارے یا بہتر گ lol ہی habitbi ہمارے عام عورت